دوستوں بھارت نے ایسا مسائل بنا دیا ہے جسے دیکھ کر چین اور پاکستان کی حالت ٹائٹ ہو گئی ہے جس کمال کے ہتھیار کو روس نے کر دیا تھا ریجیکٹ اس ہتھیار کو بھارت نے بنا دیا سب سے بھینکر برمہ استر دوستوں آج آپ کو ایسی خبر بتائیں گے جسے دیکھ کر آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واسطہ میں اس سمیں بھارت کی ڈیفنس ٹیکنالوجی کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے بھارت کے ویگیانکوں کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں جائے ہند جائے بھارت ضرور لکھیں تو دوستوں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارت اس وقت چاروں طرف سے شڑینتر کا سامنا کر رہا ہے ایک طرف بھارتی ویگیانک جہاں نئی نئی مسائل اور فائٹر جیٹ کو تیار کرنے میں لگے ہیں وہیں دوسری طرف چین اور پاکستان بورڈر پر گھسپیٹ اور آتنک مچانے میں لگے ہیں بھارت کے لیے دونوں دیش اتنی خطرناک پریشانیاں کھڑے کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس کا کوئی انت نہیں ہے یہ پریشانیاں صرف یہاں تک ہی سیمت نہیں ہیں ادھر پاکستان تو ادھر چین بھی بھارت میں گھسپیٹ کرنے کے لیے لگاتار ہاتھ پیر مار رہا ہے لدھاک میں بھارت کے ہاتھوں مکے کھانے کے بعد اب چینی سینہ نے ارون آچل پردیش کی طرف موہ کر دیا ہے چین بھارت کے راجے کو اپنے راجے میں جوڑ کر ایک نئے شڑینتر کو رچنا میں لگا ہوا ہے یہاں پر چین پہلے ارون آچل پردیش جو بھارت کا ایک راجے ہے اس کے پورو ورطی علاقے تک ہی سیمت تھا وہاں تک ہی وہ اس پر دعویٰ کرتے رہا ہے لیکن اب تو چین نے حد پار کر ڈالی ہے چین کا کہنا ہے کہ بھارت نے انیس سو سنتی سافی میں ارون آچل پردیش کو جیت لیا تھا تب ہی سے بھارت ارون آچل پردیش کو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد بھارت نے چین کو سخت چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی حد میں رہے بھارت نے چین کو یہ بھی کہا کہ اس کے بیان پہلے بھی جھوٹے رہے ہیں اور اب بھی وہ جھوٹے بیان دے رہا ہے اب دوستوں یہاں پر چین بھارت کے ساتھ چھوٹا موٹا ویواد ضرور پیدا کر سکتا ہے کیونکہ ایسا کرنے کے پیچھے چین کا اصل میسے علاقوں میں اپنی کمپنی ستھاپت کرنے سے دور بھاگتی ہیں اور چین یہی چاہتا ہے کہ بھارت میں کوئی بھی ویدیشی کمپنیاں نہ آئے تاکہ بھارت چین سے آگے نہ نکل پائے دوستوں چین کا گھٹیاپن یہاں تک ہی سیمیت نہیں ہے بلکہ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے چین بھارت کی جاسوسی کرنے کے لیے سپائی شپ لگاتار بھیج رہا ہے ہند مہا ساغر میں اپنے وار شپ بھیج رہا ہے لیکن چین کو جباب دینے کے لیے بھارت بھی دوہری مورچے پر آنے والے ٹکراو کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہا ہے بھارت جس رفتار سے مسائل اور فائٹر جیٹ بنا رہا ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ بھارت اس تیاری کو یدھ ستر پر لے کر جا چکا ہے بھارت چینی ڈرائگن سے نپٹنے کے لیے بڑے ستر پر یوجنائیں بنا رہا ہے اور اس یوجناؤں کے کرم میں اب جو خبر نکل کر سامنے آئی اسے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ بھارت نے چینی سنہ کو جواب دینے کے لیے ایک ایسا ہتھیار بنایا جو ایک طرف جہاں چین کے ہوا میں اڑتے فائٹر جیٹ اور ایسی ہی اور بھی ہوائی اپکرنوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایسا کمال کا ہتھیار بنایا ہے جو واسطوں میں روس نے تو سالوں پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن بھارت نے اب اسے اپنے مطابق ڈیزائن کر کے خونکھار یودھا میں تبدیل کر دیا ہے اس ہتھیار کی طاقت کو دیکھ کر خود روس حیران ہے اتنا ہی نہیں بھارت نے چین کو مہتوڑ جواب دینے کے لیے سمدر میں ایک ساتھ پینٹیس یودھ پوت گیارہ پنڈبیوں اور پانچ ہوائی یودھے کو تینات کر دیا ہے واسطہ میں اب تک کا ریکارڈ ہے اتنے بڑے سطر پر بھارت نے دشمنوں کے خلاف تیاری نہیں کی تھی لیکن اب ایسا ہونے لگا ہے تو بھارت نے اچانک کیوں اتارے سمدر میں پیتیس یودھ پوت اور گیارہ پنڈبیہ کیا بھارت چینی نوسینا کو ٹھوکنے والا ہے چین جس حساب سے بھارت کے ساتھ شڑینتر رچ رہا ہے اسے دیکھ کر بھارت نے اپنا آپا کھو دیا ہے اور اس بار بھارت نے دشمن دیش کے خلاف لال ساگر سے لے کر عرب ساگر ہند مہا ساگر سومالیا اور ساؤت چین سی تک دشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹھوکنے کا سب سے بڑا مشن کنڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بھارت نے اس کے لیے ہند مہا ساگر میں پینتیس یودھ پوت گیارہ پنڈبیوں اور پانچ ائرکرافٹ اتارے ہیں بھارت کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر چین کے ہوش اڑ چکے ہیں واسطہ میں اتنے بڑے سطر پر بھارت نے ایسا مشن کبھی کیا ہی نہیں تھا آپ اس خبر کو دیکھئے کہ کس طرح سے ہند مہا ساگر میں چین کی بڑھتی گتی ویدھی اور سمدری لٹیروں کے آتنک کو دیکھتے ہوئے بھارت نے کتنا خطرناک قدم اٹھا لیا ہے اور بھارت میں بڑے ابھیان کو انجام دیتے ہوئے ہند مہا ساگر آس پاس کے کشیتر میں گیارہ پنڈبیوں تینات کر دیے ہیں اتنا ہی نہیں بھارت نے پینتیس یودھ پوت کو بھی رہے ہیں اور انجام بھی دے رہے ہیں سامنے سے آتے ہوئے کسی بھی دشمن کو بھارتی سینہ کا اتنا بڑا زکیرہ چھوڑنے والا نہیں ہے بھارت کے اس مشن کو مدد دینے کے لیے پانچ ائرکرافٹ بھی آسمان میں اڑ رہے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر ہوای مدد بھی ترند دیا جا سکے دوستوں بیتے کچھ سالوں میں چین نے ہند مہا ساگر میں اپنی موجودگی کو مضبوط کیا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہوئے چین کی